جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں تو شادی کے دن جائے ہیں وہ بھی قریب آ رہے ہیں تو ہمارا ایک چھوٹا سا ایشو ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے میرے جال بک کیا تھا بھائی کے وریمے کے لیے تو اس کے اندر جو کپیسٹی ہے وہ زیادہ نہیں ہے بندو کیا اور ہمارے پاس جو تعداد ہے میمانوں کی وہ زیادہ بڑھ گئی ہے ہم میمان تو کم نہیں کر سکتے تو جو آپشن تھا وہ یہی تھا کہ میرے جال جو ہے وہ چینج کیا جائے تو اس کے لیے ہم دوبارہ نکل رہے ہیں انشاءاللہ د دو جگہوں میں بات ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں جو بھی میرے جال صحیح میں ملتا ہے جس کے اندر کپیسٹی ہو کے ہمارے مہمان وغیرہ جو اس کے اندر ایزلی بیٹھ سکیں اور کھانا وغیرہ کھا سکیں تو چلتے ہیں انشاءاللہ چل کے دیکھتے ہیں اس کے بعد میں نے چاچو سے رابطہ کے اور چاچو بھی یہاں پر ملتان پہنچ چکے تھے کیونکہ ڈیلی رات کو چاچو ہیں وہ گون چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر جانو رو وغیرہ کا اور زمین وغیرہ کا مس نہیں ہے تو خود جب بندہ خود زمینوں پہ یا گھر پہ خود موجود نہ ہو تو ایک ٹینشن سی لگی رہا ہے اس کے بعد ہم آگے نکل پڑے کیونکہ ہم نے میرے جال دیکھنا تھا چاچو کے ایک دوست تھے جن کی میرے جال پہ بات ہوئی ہوئی تھی ان سے تو انہوں نے کہا جی آپ جائیں وہاں پہ بات کریں اور آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تو ہم اپنے رستے کی جانب نکل پڑے وہ بھی میرے جال اسی کے بالکل ساتھ ہی تھا اس کے بعد ہم کچھ دیر میں میرے جال پہ پہنچے اور ان سے بات وغیرہ کی اور ان کے انتظام وغیرہ بھی سارا دیکھا اور ہمیں اپنے جو مطلوبہ ٹائم تھا اس کے اوپر ہماری ڈیل بھی ان سے ہوگی اور ایک اچھے ریٹ پہ ان سے ڈیل ہوئی ہماری اس کے بعد میں گھر واپس ہے کیونکہ مجھے مارکیٹ جانا تھا کیونکہ بھائی مارکیٹ تو پھر ضروری ہے مارکیٹ میں جانا بھی آسف کے پاس تھا تو اس کے پاس پہنچا وہ لگا ہوا تھا پھلے کھانے کے اندر تو آگے آمیر بھائی تھے وہ اپنے ک کاشف بھی آگیا اور وہ کاشف تو جیسے ہی میں پہنچ رہا تو بھائی وہ ویلوگیں کے بارے میں پہلے پوچھ رہا ہوتا ہے یہاں بھائی ویلوگ کیسا جا رہا ہے رات والے ویڈیو آپ کے ایسی تھی اس میں ایسی غلطیاں تھی آپ کے وہاں پہ آواز کٹ رہی تھی تو بھائی ابھی نیو نیو ویلوگر بننے میں ویلوگر کام تو خیر چھوٹے سے بھی ویلوگر ہیں تو ابھی تھوڑا مسئلہ بنتا ہے بات کرنے میں بولنے میں کیونکہ میں وائس آور کرتا ہوں ویلوگر کیا اسف کو اور جو اسمان وغیرہ مجھے ضرورت تھا وہ اسمان بھی میں نے ان کو لکھوایا اور اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ مجھے آگے نکلنا ہے مارکیٹ کے لیے کیونکہ آپ جلدی سے اسمان وغیرہ بچوا دیں کیونکہ میں یہاں پہ زیادہ ویٹ تو نہیں کر سکوں کیونکہ مجھے اور بھی کام دو تین ہے جو میں نے لازمی کرنے اور اس کے بعد مجھے نکلنا تھا بھائی کی شادی کے کارڈ اٹھانے کے لیے اور میں پھر شاہین مارکیٹ کی طرف نکل پڑا یہاں پہ میں پ اور ان گریٹس مارکیٹ میں سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں بہت ہی پیارا کارڈ بنا ہوا تھا تو جو ہمارے کارڈ تقریباً ہمارے ڈھائی سو کارڈ تھا یہاں پہ جو ہم نے بنوایا ہوا تھا ان سے یہ بہت ہی پیارا کارڈ بنا ہوا تھا بعد میں باہرہا ہے کیونکہ پینٹ وغیرہ کا کام دیکھنا تھا میں نے ان سے سٹارٹ میں جب یہ روم وغیرہ پینٹ کر رہے تھے تو یہ تین آدمی آئے تھے کام کرنے کے لئے انہوں نے کہا کہ جلدی ہی کام کمپلیٹ کرنا ہے جو ہمارا بچ رہا تھا فرانٹ پر رہ رہا تھا اور جو ہمارا گراج جو گہ رہا ہے وہ بھی بچ رہا تھا پینٹ کرنے تو آج یہ صرف دو آدمی آئے تھے انہوں نے کہا کہ آج آدھے دن کے اندر یہ کام کمپلیٹ کر دیں گے انہوں نے اپنے کہیں زبان کے مطابق ایسے ہی کر دیں گے اور انہوں نے اچھا کام کیا تھا آج کے دن میں اور بہت جلدی انہوں نے کام کو آج کے دن میں ہی نپٹا آئینا تھا اور لازمی کرنا تھا تو ایک بندہ انہوں نے باہر کام کر رہا تھا فرانٹ کے لیے اور جو دوسرا مین کاری کر رہا تھا وہ اندر گراج کے اندر پینٹ کر رہا تھا انہوں نے کلر کی جو چوائس تھی وہ بھی انہوں نے بہت اچھی کر دی تھی کیونکہ میں نے انہوں نے کہا تھا آپ خود سے منیج کرو جو بھی کرنا ہے اور آپ کو جو جو کلر چاہیے آپ خود سے جا کے لے ہیں اور جو بھی کوالٹی آپ کو گز کمپنی کا بھی چاہیے جو بھی آپ کو چاہیے آپ خود سے جا کے لے کر رہے ہیں تو یہ لگے ہوئے تھے اپنے کام کے اندر تو میں نے کہا چلیں ان کو دیکھ لیے جو ان کو پیمنٹ بھی آج کی دن میں ہی ہم نے ساری کمپلیٹ کرنے ہی تھی اور رات کو چاچو وغیرہ اور ابو اور بھائی اور کزن وغیرہ سارے یہاں پہ موجود تھے اور کارڈ لکھنے میں لگے ہوئے تھے سارے اور آدھے میرے جیسے جو ہیں وہ سارے ویلے موبائلوں میں لگے ہوئے تھے تو آج کا ہمارا جب ویلوگ تھا وہ اتنا ہی تھا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور پالو کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ شادی کے مزید ایونٹ دیکھنے کے لیے انشاءاللہ نیکس آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل کے ویلوگ کے اندر تب تک کے لیے خدا حافظ